اتر پردیش کے اناغ میں دس نومبر کو ایک دلت لڑکی کی لاش اس کے گھر کے ہی آنگر میں ملی تھی اب پولیس نے سے ہتیا کا معاملہ بتایا ہے اور اس سلسلے میں ایک اوقت کو گرفتار بھی کر لیا ہے اس پر لڑکی کے ساتھ بلاتکار کا آروپ ہے یہ گھٹنا تھانا کوتوالی صدر شیطر کے حسین نگر گاؤں کی ہے پولیس نے بتایا کہ لڑکی کی عمر قریب 18 سال تھی پولیس کے مطابق اس لڑکی کے موبائل سے ہی آروپی کا پتہ چل پایا اس سے پولیس کو شک ہوا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے یہی وجہ ہے کہ آروپی آسانی سے لڑکی کے گھر کے اندر جا سکا اور مہاں اسے اکیلا پا کر اس کا ریپ کیا پولیس دوارہ آروپی سے پوچھتاچ کے بعد میڈیا کو کئی جانکاریاں دی گئی ہیں جا جاتھکاریوں کے مطابق آروپی نے پوچھتاچ میں کہا ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے اس کو گھر میں اکیلا پا کر میں نے جبرن اس کے ساتھ شارر ایک سمبند بنائے تھے اس سے پہلے میں نے اتیجنا بڑھانے والی دوا خالی تھی اناپ کے ایس پی صدھارت شنکر مینا نے بتایا یفتی اپنے گھر پر اکیلی تھی اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اسے پہلے سے جاننے والا ایک ویکتی اس کے گھر پر آیا اس نے یفتی کے ساتھ زبردستی کی اور دشکرم کیا آروپی کے مطابق اس نے اتیجنا بڑھانے والی دوائی لی ہوئی تھی اس دوران یفتی کو بلیڈنگ ہونے لگی یہ دیکھ کر آروپی وہاں سے بھاگ گیا اور اس کے بعد یفتی کی مرتی ہو گئی پولیس کے مطابق شوق اور ادھے خون بہنے کے کارن لڑکی کی موت ہو گئی کیسے پکڑا گیا ریپ اور ہتیا کا آروپی ایس پی کے مطابق پولیس کی کڑی نگرانی اور متکہ کے موبائل فون چارٹس کے ذریعے انہیں آروپی اوقت کے بارے میں پتا چلا آروپی رامبرن اور فراج گاؤتم تھانا مانکھی کے انترگت راوت پور کا رہنے والا ہے اس کے عمر قریب 25 سال ہے اور وہ ڈی ایس این کولس سے ایم اے کر رہا ہے آروپی بھی دلت ہے اور وہ ارناف کے تھانا دہی علاقے میں راج کی انسوچت جاتی بالک چھاتر آواز میں رہ رہا تھا مقبر کی سوچنا پر آروپی کو سمرات ہوتل کے سامنے سے 13 نومبر کی صبح 8 بجے گرفتار کیا گیا پولس کے مطابق آروپی کی سیل پون کی لوکیشن سے بھی اس بات کی پشٹی ہوئی کہ وہ لڑکی کی موت کے سمیں گھٹنا ستھل پر موجود تھا